ہے اور اب جو گردین کام ہے تو اس کی وجہ سے اس نظر دین کی تاریخ جو ہے اس کے ممکن نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن کو جاہر اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا تھا جب صدر صاحب نے طلب کیا تھا کہ آئین اے پاکستان کے انطابق الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے تعلق نہیں کیا جا سکتا ہے لکہ دوہ در صاحبان جو ہے وہ اپنے اپنے سوڑے کی تاریخ مقرر کریں گے دوسرا یہ تشریح کی ہے اٹھاری ہنس میں اور کانون صاحب نے یہ بڑی نہ صرف بڑی سیسنگ ہے بلکہ سار بھی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ کو ساتھ رکھنی تھا اور ساتھ رکھنی بینچ کے دو جو موزش ججزیں وہ پہلے اپنا فیصلہ گے چکے ہیں اور دونے مزید دے لیا ان کے بقال چار چار جو ہے ایک طرف ہے اور تین ایک طرف ہے اور اس میں واضح بات یہ ہے بقال ان کے یہ معاملہ ہائی کوٹ تک کہہ ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت ایک مصطبہ پھر ہائی کوٹ کی طرف جائے گی آئی کوٹ میں پہلے سے فریقین موجود ہیں اسی بات یہ کہ حکومت جو ہے اگر فاسی حکومت ہے یا جو کے ٹیکر گورنمنٹ سے ہیں خبر پختونخواہ میں اور پنجاد میں ان کی طرف سے ابھی تک ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں الیکشن سے تیار الیکشن کے تیار نہیں ہے نہ یہ کہا کہ ہمیں الیکشن نہیں کرانا بلکہ وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر ہم دعمت کرتے ہیں ہم تو الیکشن کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پر اپنے وہ اپنا موقف اپنا دیانیاں بھی لے کے آتے ہیں کہ کیوں اس الیکشن دلے ہو رہے ہیں یا کیوں الیکشن دلے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے لاؤنڈ ایڈی سٹیشن ہے اس کے پیچھے معاشی صورتحال ہے اس کے پیچھے جو آہ کیابنٹ کے فیصلے کے مطابق مردم شماری کا پروسس ہے اس کے مطابق نئی لسٹیں بننی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دلیمیٹیشن ہونی ہے اور سب سے اہم بات جو ہے آج بھی ہمارے سارے ساتھی اس نکتے کو بیان کر چکے ہیں میں بھی ارس کر چکا ہوں کہ اگر دو صوبوں میں نئے انتخابات کے تحت زمنی انتخاب کے تحت دو سکتے کمپے قائم ہوں گی جو پکتوبر کے مہینے میں عام انتخابات ہونے ہیں تو آئے پاکشن کا تقاضی ہے کہ ملک میں انتخابات اس سکتوں جب مرکز میں چار صوبوں میں نگان کمپے قائم ہوں تو نگان کمپے کیسے قائم ہوں گی جب الیکٹر دو صوبوں میں موجود ہوں گے اور اگر الیکٹر دو کمپے موجود ہوں گی دو صوبوں میں تو پھر جو ہے وہ ان کو ان کا کیا فیچر ہوگا تو یہ نقصے ایسے ہیں چھوٹے چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن میں ابحاد بھی موجود ہیں جن میں فیصلی ہونے ہیں اور جن سوالوں کا جواب دینا ہے اگر آپ کہہ رہے گا ابھی ابحاد موجود سپریم کورٹ کے اتنے واضح فیصلے کے بعد تاریخ شہدی صاحب اس کے باوجود وزیر قانون کی اس اس قسم کے پریس کانفرنس کانفرنس اور ایسا آپ کو نہیں لگتا کہیں کہ حکومت جو ہے وہ تذبزب کا اب بھی شکار ہے دیکھیں کمپ جو ہے وہ تذبزب کا شکار اگر ہے تو جس کا جواب تو خود دے گی لیکن میں نے جو ارس کیا کہ جو نکتے اس وقت اٹھ رہے ہیں جن پر پیس ہو رہی ہے مقلا کے حلقوں میں جو سیسی ورکرز ہیں ان کے حلقوں میں تجزیان گاروں کے حلقے میں وہ بھی اپنے جو پر جانوان ہیں ان میں سے کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے جس نکتے کو جنائی کیا جا سکے جس نکتے پر بھیس نہ ہو سکے جس نکتے کا تجزیان کیا جا سکے تو آج میں جو فیصلہ ہے اس میں میری بانشت میں بڑی ہمبر رائے میں آج جانا رائے میں یا تو یہ ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ بقائدہ کو تاریخ دے دیتی سپریم کورٹ میں میری راتی رائے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ونرو کی طرف معاملہ چھوڑا ہے صدر پاکستان کی طرف چھوڑا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف چھوڑا ہے کہ الیکشن کمیشن اور یہ سارے سکے کوڑ در جو ہیں یہ کسی دیکھے سے فیصلہ کریں باتیں تو یہ ہو رہی تھی پہلے بھی یہ گوشتوب ہو رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے ناورہ ہائی کورٹ میں پشاورائی کورٹ میں اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی صدر صاحب جو ہیں انہوں نے حریف دے کے غرض کیا اب صدر صاحب کے وکیل خود تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک صوبے کی حریف دیکھتے ہوئے انہوں نے وائلیشن کی ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تو یہ سارے نکتے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ ایک کلیر فیصل دے چکی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے تو ٹائم فری بیسی بہت کم ہے ٹائم لیمٹ بہت کم ہے کیونکہ نووے دن کا وقت بیسی اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد سے شروع ہو چکا ہے اگر ان سیٹویشن کے ادھر نکتوں کو سولف کیا جائے گا تو مزید ڈیٹ کب فائنلائز ہوگی چیزیں کب فائنلائز ہوگی اور کب الیکشن کی طرف جا جائے گا دیکھیں کسی بھی قومی اسمبلی کی اسمبلی کے سویٹ کرنے پر الیکشن کرانے کے لیے ایک پورا شروع جینا پڑتا ہے وہ شروع جو ہے وہ خاصا میرے خلق بیالیس دن کا ہوتا ہے یا پیالیس دن کا ہوتا ہے جس دن یہ پنجاب اسمبلی اور اس کے بعد خیبر پختوں کا اسمبلی جو ایڈیوٹی تھی ریزول ہوئی تھی اس کے بعد اب جتنے دن گھر چکے ہیں میرا نہیں خیال کہ اب وہ شروع جو ہے کاغذہ سے نحضر بھی جمع کرانا پھر سیکرورٹی کرنا پھر سیکرورٹی کے بعد جانچ پرطال کرنا پھر اپیلیں لینا اپیلوں کے بعد فیصلے کرنا پھر سیکرورٹی لگانا پھر جو ہے وہ آہ جو الیکٹر رولز ہیں ہاں بھی فرسطے شائع کرنا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے دارے میں اب وہ مشکلات جو ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ہوں گی یہ بات درست ہے ٹھیک ہے مشکلات جو ہیں مزید اب الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گی